ممتا کلکرنی بھارت میں نشے کا کاروبار چلا رہی ہے یہ خلاصہ مہاراشتر پولیس نے کیا ہے ممتا کلکرنی اور بیکی گو سوامی کا بھارت میں ڈرگ ریکٹ دو ہزار کروڑوں روپے کا ہے حالانکہ ممتا کلکرنی ان سب ہی آروپوں کو خارج کرتی ہے اب ڈرگس ریکٹ میں انٹری کر چکی ہے یہ دعویٰ کیا ہے مہاراشتر پولیس نے پولیس کے دعویٰ کے مطابق ممتا کلکرنی دو ہزار کروڑ کے ڈرگس ریکٹ میں شامل ممتا کلکرنی بھی ہمارے کیس میں ایک آروپی ہے دراصل یہ پورا ماملہ ممتا کلکرنی کے کتھت پتی اور ڈرگس تسکر بیکی گو سوامی سے جڑا ہے جس میں ممتا کلکرنی کے خلاف اہم سبوت ملے ہیں ممتا کلکرنی دو ہزار کروڑ کے ڈرگس ریکٹ میں کیسے شامل ہوئی اور پولیس کے پاس ان کے خلاف کیا کیا سبوت ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اسے پہلے پورا ماملہ سمجھنا ضروری ہے دراصل مہاراش کے سولہ پور میں فارما کمپنی ایوان لائف سائنسز میں کچھ سمیں پہلے چھاپے ماری کی گئی تھی پولیس نے یہاں سے دو ہزار کروڑ کا ڈرگس برا مت کیا تھا اس ڈرگس کو انتراشتی بازار میں بیچے جانے کی یوشنا تھی بارہ پرال دو ہزار سولہ پور میں فارما کمپنی ایوان لائف سائنسز میں چھاپے ماری کی گئی پولیس نے دو ہزار کروڑ کی ڈرگس جب کی اور دس لوگوں کو گرفتار کر لیا گرفتار دو آروپیوں نے کورٹ میں بیام بیا کی ڈرگس دس کروں میں کینیا میں ہوئی میٹنگ میں ممتہ کل کرنے بھی موجود تھی اس میٹنگ میں یہ ڈیل فائنل ہوئی میٹنگ میں چڑچا کی گئی کہ ڈرگس کو کیسے ہندوستان لائے جائے بازاروں میں کیسے بیچا جائے ڈرگ ٹرانسفر کرنے کے بارے میں بات ہوئی کس ریٹ پہ ہوں گی کس پرکار سے شیئر ٹرانسفر ہوں گے ڈاکٹر عبداللہ اس کو وہاں پہ میٹ میں کنورٹ کریں گے وہاں سے کہاں ایکسپورٹ کی جائے گی کس حساب سے پیسہ بانٹا جائے گا جن لوگ کی میٹنگ ہوئی کس پرکار سے کس ریشو میں پیسہ باتا جائے گا وہ سبھی چرچا وہاں پر ہوئی تھی کینیا میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ممتا کلکرنی وکی گوز سوامی اور کچھ اور لوگ تھے اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ڈیل کے عواج میں ایوان لائف سائنسز کمپنی کے دو کرون میں سے گیارہ لاک شیئر ممتا کلکرنی کے نام سے ٹرانسفر ہوں گے گیارہ لاک شیئر ٹرانسفر ہونے سے ممتا کمپنی کی ڈیریکٹر بن جاتی جس سے ڈرگز کا یہ کاروبار تیجی سے آگے بڑھتا ڈرگ ڈیلرز کی میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ ایوان لائف سائنسز میں ایفی ڈرین بنے گا اور اسے میت میں بدلہ جائے گا قریب 23 ٹن ایفی ڈرین یہاں سے افریقہ ٹرانسفر ہونے والا تھا جس کے بعد یہ امریکہ اور کئی افریقن دیشوں میں ڈرگز بھیجا جانے والا تھا لیکن مہاراست پولیس نے ڈرگز کے اس مہا ریکٹ میں سیندھ لگا دی Crime Desk India 24-7 دیش میں ابھی تک اس بات پر سسپنس تھا کہ بولی ووڈ ایکٹریس ممتا کلکرنی اچانک کیوں اور کہاں گائب ہو گئی اور قریب 11 سال بعد تھانے پولیس نے خلاصہ کیا کہ سلور سکرین کی ایروین رہی ممتا کلکرنی اصل زندگی میں ویلن بن چکی ہے اور وہ ڈرگز کے کاروبار میں شامل ہے ممتا کلکرنی ممتا کلکرنی نے ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس میں جو میٹنگز ہوئی کینیا میں آٹھ جنوری کو جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں کل آٹھ لوگ ہاجر تھے ایسی جانکاری ہے پولیس کے پاس کئی ڈرگز تسکر سے میٹنگ کر چکے تھے کافی دیر سے ان کے سکینر پہ تھے ممتا کلکرنی بھی ان کے سکینر پہ تھی اور ہم کو جو ایمپورٹنٹ ایویڈنس ملی ہے ممتا کلکرنی کے اور ویکی گو سوامی کے رول کے بارے میں وہ بھی ہم اوشیے شیئر کریں گے کیونکہ ڈی اے نے ہم سے کافی جانکاری شیئر کی ہے تھانے سے دو ہزار کروڑ کی ڈرگ پکڑے جانے کے بار امریکہ کی ایجنسیوں نے بھارت کو مدد کی پیشش کی تھی جس کے بعد خبار ہے کہ ممتا کلکرنی اور ویکی گو سوامی کو کینیا میں گرفتار کا لیا گیا ڈرگ ریکٹ کا ممتا چال کھولا ہے تو اور بھی کئی نام سامنے آ سکتے پولیس تو یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ سمائے انتظار کی یہ ڈرگ کا بولی ووڈ کنیکشن بھی دنیا کے سامنے ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ بولی ووڈ سے تعلق رکھنے والی لوگ ہیں اس میں کچھ نام ہمارے پاس آئے ہیں ویریفائی کیا جا رہا ہے ڈرگ ریکٹ میں نام آنے سے پہلے ممتا بارہ سال تک گمنام کی اور اب وہ سامنے بھی آئیں تو نشے کے سب سے بڑی کنگ پین بنکار اب پولیس کی کوشش ہے سوال یہ ہے کہ ممتا کل کرنے اس ڈرگز ریکٹ میں شامل کیسے ہوئی ممبائی کی چکا چوند والی زندگی چھوڑ کر ممتا نے ڈرگز کا کالا کاروبار کیوں چھنا ڈرگز کا کالا کاروبار کرنے والے بکی گو سوامی سے ممتا کل کرنے کے کیا رشتے ہیں ان باتوں کا جواب پولیس بھی تلاش رہی ہے حالانکہ ڈرگز تسکری کے آروپوں سے گری ممتا کا صاف کہنا ہے کہ آروپ بے بنیاد ہے انیس سو بان نوے میں دیرنگا فلم سے سلور سکرین پر آئی تھی ممتا آتے ہی ممتا کو ایک کے بعد ایک اچھی فلمیں بھی ملیں اس دور میں بولی بوڈ میں مادوری دیکشت اور روینہ ٹنجن جیسی ایکٹرز کا خوب چلوا تھا نئی ابھینتریوں کے لیے اپنی پہچان بنانا آسان حالانکہ انیس سو تیران نوے میں سٹار ڈسٹ پترکہ میں ممتا کلکرنی کی ٹاپ لیس پھوٹو چھپی جس کے بعد کافی بیواد ہو پھر اچانک گیارہ سال بعد وہ لوگوں کے سامنے آئیں پتہ چلا کہ وہ کینیا میں رہ رہی ہیں اور آدھیاتم سے جڑی ہیں انہوں نے آدھیاتم پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آٹو بائیگرافی آف این یوگین اس دوران ایک پترکار نے ممتا کلکرنی سے پوچھا کہ کیا اب وہ بولی بوڈ میں گام کریں گی تو انہوں نے جواب دیا تھا مجھے ہسی آ رہی ہے کیا گھی کو پھر سے دودھ بنانا ممکن ہے کیا رشی والمی کی پھر سے والیاک بن سکتے ہیں اب میرے اصلی ہیرو شاروک سلمان اور آمیر نہیں ہیں بلکی پرم پتہ پرماتما اور سبھی دھرموں کے بھگوان ہیں فلم میں انٹری کے سمیے سے ہی سرکھیوں میں رہنے والی ممتا کلکرنی ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اور اس کی وجہ ہے ٹرکس ریکٹ حالانکہ ٹرکس ریکٹ میں شامل ہونے کے آروپوں کو وہ خارج کرتی ہے کرائم ڈسک انڈیا ٹونٹی فور سیور اب بات اس واردات کی جس نے کانپور دیہات علاقے میں پھیلا دیئے سنسنی ایک معصوم کو اس کے سگے موسی موسا نے موت کے گھاٹ اتار دیا وہ بھی محض پیسوں کے لالچ میں پہلے معصوم آشوتوش کا پرن کیا پریجنوں سے پچیس لاکھ کی فیروتی مانگی اور پھر پہچان ہو جانے کے ڈر سے گیارہ سال کے آشوتوش کو موت کی نیند سولا دیا کلال پولیس نے اس معاملے میں پانچ آروپیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا پیسوں کے لالچ میں رشتوں کا قطع پہلے معصوم کا پہرہ پھر مانگی پچیس لاکھ کے فیروتی اور پھر کر دیا مرڈر معصوم کیا کاتے موسا موسی تصویروں میں دکھرہ اس معصوم کا وجو اب اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مٹ گیا گیارہ سال کے آستوش کی موت کی خبر جب اس کے پریجنوں کو موسی لیکن کانپور پولیس نے آستوش کی ہتیا کا جو کلا سکیا اسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے معصوم آستوش کے کاتل کوئی اور نہیں بل کی اس کے موسا اور موسی ہیں جنہوں نے پہلے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آٹھ جون کو ٹوشن سے لوٹتے وقت آستوش کا اپہرن کیا اور پھر اس کے پریجنوں سے پورے 25 لاکھ کی فیروتی کی ڈیمان کر ڈالی جس جس کڑنیپنگ ہوئی تھی اس لڑکے کی ہتی کر دی اور اس کے اندر جو ہے جو اپرت ہے جس کی باد میں ہتی کی اس کے جو سگے موسا ہیں ان کا بھائی پرکاش اس نے اپنے ساتھی جن کا نام شیرہ اور وشال ہے اور ایک درسل آستوش کے پتا دھرم پال کانپور دی ہاتھ میں پنجاب نیشنل بینک میں مینجر کے پت پر تینات ہیں اور حالی میں اکبر پور علاقے میں جمین بیچی تھی جس کے بھنک ان کے رشتیداروں کو تھی اروپی پرکار اور ان کی پتنی نے پیسوں کے لالچ میں ایک پانچ مہینے پور کی بات اور اس بات کا آبھاس تھا کہ ہم لوگ اگر اپورنٹ کریں گے تو آرام سے پیسہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور یہ تینوں لوگ جو ہیں بیروزگار چاروں لوگ بیروزگار تھے ابھی تک کوئی چیز اس کے اندر کسی بھی ترہ پیسے کی ان کو کمی تھی اور ان کو یہ جانکاری جب ہوئی کہ اس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے انہوں نے گھٹنا کو سات تاریخ کو بھی کرنے کا پریاس کیا لیکن سات تاریخ کو آسفر لہے آٹھ تاریخ کو انہوں نے گھٹنا کری کھلا سا اس بات کا بھی ہوا کہ جس نمبر سے فیروتی کے لئے پریجان کے پاس ہون آیا وہ نمبر اکبر پور علاقے میں موبائل شاپ چلانے والے سرویش کے نام پر تھا جس کی تلاش میں پولیس جھوٹ گئی ہے جس کے بیسس کے اوپر ان لوگوں نے آپ ریٹ کیا اور فیروتی کا نمبر جس نمبر سے مانگا گیا وہ سرویش ہے وہ بھی اکبر پور کانپور دیہات کا رینی نام ہے اس کو بھی گرفتار کیا جات ہے پولیس نے اس ماملے میں چار آروپی وں کو گرفتار کیا ہے جس میں آروپی آستوش کا موسا موسی اور اس کے تین ساتھی شامل ہیں پولیس پوسٹاش میں آروپیوں نے اس بات کا خلاصہ پولیس پولیس ماملے شامل سب پانچ آروپیوں کو سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا ہے لیکن کانپور میں گھٹی موسی آروپی موسی